اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنے لگا ہوں زافران کے حوالے سے تو گائز یہ دیکھیں یہ میرا زافران کا بلب ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے سپراؤٹنگ ہو رہا ہے لیکن کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی اور اچھی خاصی بارش ہوئی تھی تو اوور وارٹرنگ کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے زافران کو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اچھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ہیلتھی سپراؤٹ اس کے کافی لمبی لمبی سپراؤٹس ہیں روٹس بھی اچھی حاصل ہیں لیکن ایک مسئلہ آ جاتا ہے زافران نے آور وارٹرنگ کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نظر آیا سر یہ فنگس لگ گیا ہے اور یہ فنگس سے جونسا نا اندر ہی اندر زافران کا بلد سارا گل جاتا ہے جن جن بھائیوں نے زافران لگایا ہے اور اگر آور وارٹرنگ ہو گئی ہے یہاں بارش کا پانی ان کو لگ گیا ہے زیادہ اور ان کی ڈرینیس صحیح نہیں ہیں تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ اپنے زافران کو نکال کر ایک آدھے کو یا دو چار کو نکال کر چیک ضرور کر لیجئے گا تو ابھی میں اس کی فنگس کو ہٹاؤں گا یہاں سے کار دوں گا اندر سے اور اس کو دارچینی کا پاودر بزار سے مل جائے گا آپ کو پسا دارچینی کا پاودر اس کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے لیب کروں گا مطلب کہ اس میں ڈپ کروں گا دارچینی کا پاودر اس کو ایسے لگاؤں گا اچھے طریقے سے دوبارہ مٹی میں لگا دیں گے اور مٹی کوشش کریں کہ زیادہ گلی نہ ہو تو اس طریقے سے میں نے کچھ بلب صاف کی ہیں اپنے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کی روٹنگ بھی نکلی بھی ہے یہ بلب میرا آدھے سے زیادہ جونسا گل گیا ہوا تھا اس کی سپراؤٹنگ بھی دیکھ لیں آپ ایک دو تین چار سپراؤٹنگ ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کی بھی سپراؤٹنگ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ سپراؤٹس ہیں یہ بھی یہاں سے گل گیا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے سارے گل گیا ہے فوکس ہو گیا ہے اس طرح یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے آپ جیسے بھائی جو ان سے نہیں آتے ہیں اس ویڈ میں میں خود ہی اس ویڈ میں نہیں ہوں میں نے پہلی دفعہ لگایا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ میں نے سارے بلب نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کتنا گل گیا تھا یہ سارے میں نے صاف کی ہیں اب یہ دیکھیں اس سے گبرانہ نہیں ہے آپ نے اگر آپ کے بلب گل بھی جاتے ہیں تو اس سے گبرانہ نہیں ہے یہ پھر بھی سپراؤٹ کر جائیں گے لیکن ایک چانس ہوتا ہے کہ فلاورنگ آج ہے اس کے بعد بلب نہ بنا سکیں لیکن ایک امیر کی جا سکتی ہے جنہوں نے فرس ایکسپیرنس کرنا ہے میرا تو یہ فرس ایکسپیرنس ہے اب یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی لائٹ سا بلیک بلیک سا نظر آ رہا ہے یہ گلہ ہوا تھوڑا سا اس کو بھی میں جنسا نا پی کلیر کروں گا ابھی یہ دیکھیں سپراؤٹس میرے ماشاءاللہ ساری اور یہ یہ ہوتا ہے میچور بلب ابھی آپ دیکھیں اس کے پر کتنی سپراؤٹس ہیں یہ تین یہ ہیں یہ تین میرے ہاتھ میں ہیں چھ سات آٹھ نو اور ادھر سے بھی دو چار نکلائیں گی تو اس کا ان سب پر جنسا نا فلاور لگیں گے یہ اس سے زیادہ خلال جانسا ہے اس سے زیادہ خلال جانسا اللہ سکست ہوتا ہے امرón ㅋㅋㅋ تو میچور بلب بھی نہ ہوتے ہیں میچور بلب سے زیادہ خلال جو ساں مدارا ہے جد تین سوال میں اگرvir کریں نہ اپنی جانسا strike اپنے خلال ہائش یا شرعت اور ساپیاں یا شرعت گا اور ساف کرنے کے بعد جونسا نا دارچینی کے پاورڈر سے جونسا لگوں اب یہ دیکھیں میرا اتنا اچھا سا پاورٹ بنا ہوا ہے اور یہ کھلنے بھی والا ہے اس میں فلاور بنے گا لیکن یہ گل گیا تھا یہاں سے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ فنگس لگنے کی نشانی ہے کہ یہ جونسا نا یہ دیکھیں اس طرح فنگس لگ جاتی ہے تو کائنڈلی جن جن بھائیوں نے زافران لگایا ہے وہ اس طرح تھوڑی سی نا کوشش ضرور کیا کریں اپنے زافران کو بھل کو چیک کریں گبراہ مت چیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام تمام ہو جائے گا بجائے اس کے کہ زافران بھل کو تھوڑا بھر بچا لیا جائے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو بالکل ہی جونسا نا ضائع کر دیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ انفرمیشن بہت اچھی لگی ہوگی چلیں اب میں ان کو سب کو ساپ کر لوں میرے پاس اسٹم ویڈیو بنانے کے لیے کوئی ایکسرا کیز نہیں ہے کہ جہاں پر میں کیمرے کو سیٹ کر سکوں تو میں جنسا نا اب اس کو کرنے لگا آپ بھی سبیسری کیجئے اللہ حافظ